کامرشل انویسٹنگ کے ڈیفرنٹ بینیفیٹس ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں ایک سب سے جو میجر اسکر بینیفیٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو رینٹل انکم ملتی ہے رینٹل انکم مینز کہ آپ کو فاسٹ ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے اور ہر مہینے وہاں سے پیسے لینے ہوتے ہیں یہ آپ کی پیسے بینکم ہوگئے مینز آپ کی ایفرٹس اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اسے کنٹینیوسلی پیسے سے اپنا پیسہ بنا رہے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ اپنے انویسٹرز کو ڈیفرنٹ پرسنٹیج دیتے ہیں رینٹ کی صورت میں مینز انکی بیلڈنگ بنے گی وہ آپ کے پیسے کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور پیسے کو یوٹیلائز کرنے کا ایک تو خود بینیفیٹ لیتے ہیں اور دوسرا آپ کو دیتے ہیں آپ کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو مہینے کا ایک پرسنٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو ایٹ سے ٹویلو یا فورٹین پرسنٹ پر یئر اور اس کو پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پر منت وہ پھر آپ کو منتری رینٹ ملتا ہے بیلڈنگ بنتی جاتی ہے انویسٹرز کو رینٹ کی صورت میں فیدہ ہوتا ہے اور جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور ان کا کام شروع ہوتا ہے ان کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیڈ لائن پر پورا ہوتا ہے تو ایک تو رینٹ کا فیدہ ہو گیا اور دوسرا آپ کو اپریسیشن منی ملتی ہے کہ آپ کی جو پروجیکٹ میں آپ نے جو انویسٹ کیا ہوا وہ پر جیئر وہ بڑھتا رہتا ہے تین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ یہ اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لوکیشن پہ اور ڈیویلپمنٹ پہ میز وہاں پہ ڈیمانڈ کتنی ہے اگر وہاں پہ کمرشل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ کی جو کمرشل انویسٹمنٹ ہوگی وہ اتنے ریٹرن سے بڑھے گی اور آپ کی جو اپریسیشن ویلیو ہوگی وہ بھی ویت ٹائم بڑھتی رہے گی آئی ہوپ آپ کو کمرشل انویسٹنگ سٹیٹیجیز اور جو آج ہم نے سائٹ ویزٹ کیا اور جو جو ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی پھر بھی آپ کا کوئی کوئیسنز ہو فری کنسلٹینسی رالپنڈی اسلام آباد کی کسی کمرشل پرجیکٹ میں فلیڈز چاپس یا پھر جس طرح مارکیٹس ہوتی ہیں انویسٹ کرنا ہو تو آپ کا بھائی آپ لوگ کو اسیسٹ کرنے کے لیے سیون ٹوائنٹ فورز آویلیبل ہے ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سب سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ